فرمایا وَإِذَا أَن عِمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِ فرمایا جدوسی انسان تے انامات اتا فرمانیا او دیتے اپنیا رحمتہ کرنیا بھی ہمارے سینل کاریا کو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزا کرلہ جاندائے اور اتراندائے اکردائے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَائِنْ عَرِيض اور جدوسی کو تکلیف دینے آن پھر لمیاں لمیاں دعا کردائے پاس جاندائے تے پھر اللہ دے حضور لمیاں لمیاں دعا کردائے راتا نورندائے اٹھدائے تہجدان لے پاسے آ جاندائے تے جدو فراوانیاں ہون تے مسجد کی تے تہجدان کی تے نمازان کی اللہ اکبر اللہ یہ دو حالتا بندے دیاں بیان فرمائیاں اور اگے پچیس میں پارے دے اندر اللہ کری نے یہ دو آتنا رکواں دے اندر ایک مضمون بیان فرمائے یعنی ظالم کافر دا انجام اور نیک لوگان دا مقام اللہ نے یہ چیز بیان فرمائی اور مالک الملک نے اگے چل کر کے اللہ نے اپنے بندیاں دی توبہ دی قبولیتہ تذکرہ فرمایا اور نال اللہ سونے نے فرمایا ایک بندے نو بہترین فارمولاتہ فرمایا ہے بندہ سمجھ جائے ہوتے واسطے کہتی صلاح واسطے کافی ہے اللہ نے فرمایا وَمَا أَخَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَابَتْ اَيْدِيكُمْ اللہ فرما دے نے کسے نوی اسی کوئی تکلیف نہیں جے دن دے مَگَرْ فَبِمَا قَسَابَتْ اَيْدِيكُمْ انو دے ہتھان دی کمائی اگیا جان دی او دا کیتا گیا او دے اگیا جان دے یعنی انو دے عملان دی کمائی مل جان دی اسی جان بوجھ کر کے کسے نو تکلیف نہیں جے دن دے یڑی تکلیف پہنچ دی او دے گناہ خان دی وجہ کر کے او دیا غلطیاں دی وجہ کر کے انو تکلیف آن دیئے اگیا اللہ نے جڑا جملہ بولے اے سیت اندر وَيَعْفُ عَانْ قَتِیرِ اکثر غلطیاں تے اسی معافی کر دے رہنے اللہ اکبر اللہ 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 صحابہ تے اسیت انو سن کر کے بھلے نیسن سمان دے کہ اکثر غلطیاں تے اللہ معافی کر دا رہن دے ہر غلطی تے اللہ سونا پکڑا لگے روئے زمین تے کوئی چیز چھلن چھلن پھر نوالی نظر نہ آوے یعنی ادار العمل ادار الحساب نہیں کسے کسے غلطی تے اللہ پکڑ دا ہے زمیش کر دا ہے اپنے بندے دی تکلیف دین دا ہے تاکہ بندہ اپنے اللہ تا دروازہ مال کر کے بھی جائے اور اگے اللہ کریم نے جناس سورہ شورہ تے آخر تے اندر اے بھی تے بات فرمائیے نا اللہ فرما دے نے وکو اللہ سونے دی بات شاہی تے اللہ دیا مرضیاں تے کمال نہیں ہو گئیاں فرمایا اللہ ملک السماوات والعرض اللہ باستے یعنی اللہ دی ملکیت اے ملک آسمانہ دی ملکیت زمینہ دی ملکیت بادشاہ تے لیلہ صرف اللہ ہی اللہ ہی باستے گئے یخلق ما یشاہ اللہ جو چاندہ ہے پیدا فرماندہ ہے یا حب لی ملی اشاہ اینہ ساؤں و یا غب لی ملی اشاہ الزکور اللہ فرماندہ ہے جنو چاندہ ہے اللہ جنو جے دیواز تے چاندہ ہے انو بیٹیاں تا فرماندہ ہے و یا حب لی ملی اشاہ الزکور اور جے دیواز تے چاندہ ہے انو لڑکے اتا فرماندہ ہے بیٹے تے دیندہ ہے ایتے وے کو پہلے بیٹیاں تے بعد اندر بیٹے لوگ کہیں نری حقوق ہی نہیں دیتے جیڑے رحمان نے اللہ دے قرآن نے عورت نو حقوق دے چھٹے نے بندیاں نالوں ہی اگے تیجنا کام بندیاں آنا تے عورتہ نو اتھے جوڑ دے ہو یہ حقوق نہیں یہ عورتیں حقوق نہیں جیڑے مغرب معاشرین عورتوں ایک ڈنگنات جانونات نہ سمجھیا ہے کوئی اوڈا مقام نہیں کوئی ویلیوں نہیں کیوں زدہ کوڈی مول نہیں اللہ اکبر اللہ ایک دوست دس رہا سی کہ اوڈی بیوی بہت یعنی زیادہ وزن والی تے او جناب اوڈا غیر مسلم ایک دوست سی تے او بڑا حیران اندا سی کہندہ ہے اتنی عزت اتنا احترام اور اتنا مقام انہیں اپنی بیوی نو دے چھڑیا اتنی اک محبتہ دے چھڑیا حالانکہ وہ کہندے نے کوئی اتنا مسلاوی نہیں سی ایڈا ویکھڑ وغان جا تے اے دے باوجود او ایس بات نو دیکھ کر کے او دوسرے ہاں جی غیر مسلم جڑا ہدا دوست سی او دی بیوی مسلمان ہو گئی مسلمان چورت دک اور دی عزت ہی بڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایس واسطے اور پھر وہ بندہ بھی مسلمان ہو گیا جوڑی مسلمان ہو گئی دو میں صرف ایس واسطے کہ عورت دا مقام عورت عزت عورت نے کتنا کتنا پروٹوکول دیتا جندہ ہے کتنا ہدا بکار ہے اسلام اندر ہے اللہ نے اتھے بھی پہلے پہلے لڑکیاں پہلے عورت دا ذکر فرمایا پھر مرد دا یعنی لڑکیاں دا یا غابولی میں یا شاہو انہا تھا اللہ جنہوں چاندہ ہے بیٹیاں تا فرمادہ ہے وَا یا غابولی میں یا شاہو الزکور اللہ جنہوں چاندہ ہے بیٹے عطا فرمادہ ہے اور جے دواز تے جاندہ ہے اللہ جوڑے جوڑے یعنی جمع کر دندہ ہے بیٹیاں بھی تے بیٹے بھی عطا فرمادہ ہے وَا یَجْعَلُ مَنْ اَشَاءُ عَقِي اللہ کریم نے فرمایا بڑی عقیم دی بات یاد آگئی اللہ فرمادہ نے وَا یَجْعَلُ مَنْ اَشَاءُ عَقِيمًا اللہ جے دواز تے جاندہ ہے انہوں نہ بیٹے نہ بیٹیاں بانجی رکھتا ہے انہوں علیم قدیر اللہ جاندہ والا بھی اور بھرمادہ جے دے دندہ اللہ نی تو اسے تے رکھتا سلانی جیڑا بھردہ اے حرکندہ پلانی تیرا ہو جائے گا بیڑا پارنی ایک دن مر جائیں گی اللہ بات نہ خیر پکارنی ایک دن مر جائیں گی یہ تے پتر دھتی جاندہ آئے یہ تے دھی آئی دھی آنگا تاندہ آئے یہ تے رڑویں بارش پاندہ آئے گئی لیاں گئے انکار ایک دن مر جائیں گی اللہ بات نہ خیر پکارنی ایک دن مر جائیں گی اس واسطے مرضیاں تے اللہ دیاں چل دیاں نے آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِي بَشَرٍ وَمَا كَانَ لِي بَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ کسے بشر باست جہد لئے کہ اللہ نال کلام کرے غالبات کرے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا یا تے وحید دریئے بات ہوئے گی یا پردے دے پیچھے ہوئے گی جناب جس طریقے نال اللہ کریم نے پردے تو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال کلام کی تا حضرت موسیٰ علیہ السلام تُسھی سن چکے ہونا ایک دن لاد اندر کہنے لگے اللہ تے نو بیکھنائے اللہ فرمایا موسیٰ تو نہیں بیکھ سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھ جا گئے اللہ فرمایا میرے لاد لے پیغمبر بیک پہاڑ دی ترون درمار اگر تُو اپنی جگہ تے کیم رہا کھڑا رہا یا یہ پہاڑ اپنی جگہ تے کیم رہا شاہ تمہیں نو میں کھیلویں پہاڑتے اللہ نے تجلہ پائی ریضہ ریضہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے خوش ہو کر کے گر گئے خوش آیا تکنے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ آج بے بات سوال نہیں کرنگا یعنی اللہ نال کلام برائے راست نہیں جگہ سکتا اللہ نوہ دنیا والی زندگی دے اندر کوئی بندہ بیکھویں نہیں سکتا اللہ نال ملاقات دنیا دی زندگی ختم ہونے تو بعد ہوئے گی کیوں جی اللہ نال ملاقات اللہ دا دیدار مرنے تو بعد دوبارہ جدو جی اٹھنا ہے پھر اللہ دا دیدار جنتیاں نو جنت چھوئے گا اللہ نو بکھن گے اس تو پہلے دیدار نہیں ہو سکتا اللہ نے اپنا ایک قانون بنایا تھے مرضیاں تھے اس رابر ڈاڑے دیا چال دیا نے ہلی پیدا کرنا چاندہ ہے جو چھاوے تھے پیدا کرے اور پھر جیڑا قانون بناوے تھے مرضیاں والا حکمتاں اوڈیاں چال دیا نے قدرتاں تھے طاقتاں اوڈیاں چال دیا نے فرمایا اوڈیو رسل رسولاں فیوحی ابی ازن ہی مہی شاہ فرمایا جہاں پھر اللہ تعالیٰ بھیج دائے اپنا فرشتہ وہی لا کر کے اپنے ارادے دے نال اپنی اجازت دے نال جے دے واستے چاندہ ہے یعنی ہر بندے تے ہی فرشتہ آیا پھر ہر بندے کو لیوئی لے کے آیا پھرے نہیں 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 جے دے تے وہی گلدہ ہے اللہ مرضیاں نال فرشتہ گلدہ ہے انہو علی حکیم اوہ بڑا پرترے بلندے اور حکمتاں بالائے نا اسے واسدے نال اللہ کریم نے حصول سکھائے نے بندے آج جدو سواری اندر سوار خونائے نا سورہ زخرف دین تر اس بات روی بازے فرمایا گیا ہے نا جدو سواری تے سوار ہو جاننا ہے اس وے لیا کیا کر سبحان اللذی سخفر لنا آدھا وما کنا لہو مقرینین وَا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُن قَلِبُونَ فرمایا آکھیا کر اللہ سونے ہاں ہے جیتے اس سارے اللہ پاکِ اوزاد پاکِ اوزاد جنہیں مسخر کی تاہ ساڑھے واسدے سواری روح اور حلانکہ ہسی یہ کچھ ان مسخر کرنے دی طاقت نہیں سا رکھ دے اور اسے اللہ دی طرف جی لوٹ کر کے جانا ہے پھر اللہ کریم نے اگلا مسئلہ لمبی چوڑی باتیں نا یہ دے اندر حضرتِ خلیل پیغمبر نے جیڑی مشرکان تو جیڑے مشرک لوگ سنونا تو برادہ اظہار کی تا کہ اندرے میں مشرکان دے نالا نہیں انہی پراؤں من ما تعبدون اللہ کریم نے پیارے خلیل دے کلوے جملے کڑھائے موں میں جو جملے نکلے تھے اللہ قرآن ہی بنا چھڑی آئے کہہ دے نے اوہ مشرکو میں برییاں جنہ دی تجھے پوجا کر دے ہو میں تے نا تو ویسے ہی برییاں تے سورت دخان دے اندر اللہ کریم نے دخان دا منع دا دھواں اے دھوئے دے عذاب دھواں قیام دا دھواں می مرادے اے دے اندر بڑی وضات نال بیان فرمایا ہے بات لمبیت سواستے میں اختصار نال دسے اے نا اے بھی تے چیز بیان ہوئیے دے اندر نال نہ فرما نہ واسطے عذاب اور فرما پر دانا تے متقین لوگاں واسطے انہاں بڑائی امن والا مقامتہ فرما چھڑیا اللہ کریم نے فرمایا انہاں المتقین فی مقام امین بے شاک متقین لوگ نے جڑے انہاں باستے امن والا مقامیں امن والی جگہ انہاں دے ٹھہرنے دی جگہ اور بہت ساریاں جنتاں بڑائی باقا تو دے تھا او دے ویچے چشمیں چال دے ہونگے نا وہ فرمایا اللہ کریم نے یلباسونا یلباسونا من سندسی و استبرق اللہ کریم نے فرمایا کہ او دے اندر باریک دبیز ریشم دے لباس ستے بے دن کی تے ہونگے نا اور نال بجناب و استبو قمت قابلیل فرمایا انہاں پیارے پیارے یعنی بری قسم بریشم دے وہ جناب لباس پہن کر کے اوہ جناب ایک دوسرے دے سامنے آمنے سامنے بیٹھے گھونگے نا کہ ذالک زوجن فرمایا کہ ذالک وزوجن ہم بی حورن عین فرمایا اسے طریق نال اسیوں نہ دے نکاح کر دے آنگے بڑیاں بڑیاں موٹیاں موٹیاں کھاوالیاں ہورا دے نال اگے کمال بات بھی آنویے یادعون لفیعہ بی کلی فاقیہت این آمینی اللہ اکبر فرمیشہ کرنگے ہار قسم دے میویاں دیا بغیر خوف اور خطرے دے کی مطلب نا تے انہا نو ڈار ہوئے گا اے فروٹ اے فال جڑے نے میوے ختم ہو جانگے اے بھی ڈار نہیں ہوئے گا نا تے اے ڈار ہوئے گا زیادہ کھالوانگے تے حضم نہیں ہونگے اے بھی ڈار نہیں ہوئے گا نا کسے کے سمدہ اور کوئی خطرہ نا خوف کے ملن نال فرمیش کر نال فرمیش پوری بھی نہیں ہوئے گا زرہ برابر دل ویچے ڈار نہیں ہوئے گا بغیر خطرے دے بڑے ہی دل جمید نال بڑے وسوق نال دل جمید نال اے جمعانہ بڑھے گا دل جمید نال بڑے امن نال بغیر کسے خوف اور خطرے دے آمینین دے مانے نے بغیر کسے خوف اور خطرے دے یہ طلب کرنگے طلب کرنگے منگندہ یہ تھے مانا نہیں یہ تھے فرمیش کرنگے جو میں فرمیش کی تھی جاندی آرڈر کی تھی جاندی چیز آ جانی چاہیے دی فرمیش کرنگے ہاں جی ہر قسم دے پھلان دی اللہ اکبر اللہ اللہ اسے طریقے نال اللہ تبارک و تعالی نے جناب اتنا زیادہ انہ نبو بے خوفی عطا فرمائیے یہ جدا پیارا اللہ کریم نے منظر عطا فرمایا یہ جناب